تو یہ قصہ مقصد بہت شکریہ آپ کے قول بہت اچھا کیا یہ سید و شہدہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کیا ان کے علاوہ بھی کسی ہستی کو سید و شہدہ کہا جا سکتا ہے جی ایک قول لینے پھر میں جوا برکتا اسلام علیکم ایک سوال کرنا تھا مولانا صاحب سے یہ جو ختم دلانا ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے یا اس کی کیا حصیت ہے اسلام میں اتفاق یہ ہے کہ کل بھی آپ جیسے بہت پیارے بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو اس پروگرام کی ریکارڈڈ سیڈے مرکد الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے آپ کل حاصل کر کے اسے دیکھئے گا اپنا جواب حاصل کر لیجئے گا آپ کے کال پر بہت شکریہ سارا مسئلہ سمجھ میں آجا ہے کہ کیا آئی ہے بجائے مخصر جواب کے بولے سیدو شہدہ کے بارے میں ہاں بس وقت ختم ہو رہا سیدو شہدہ کے بارے میں لوگوں میں یہی بات مشہور ہے اسلام علیکم مولانا صاحب جی پوچھے مولانا صاحب یہ بار یہ سوال پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب نے تقریر کی تھی دن جمعہ والے دن کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چھے منہ تک حضرت فاطمہ نے مسکرائیں اگر وہ مسکرائیں ہیں تو جب انہوں نے اپنے جنازگاہ دیکھی ہے اس میں یہ نگے ترپائی سے لے کر جانا تھا وہ بٹی پردہ والی جگہ تھی کیا ہے کہ یہ بات دروس تھا پہلے کبھی سنی نہیں آتی بات نہیں کہاں سے سننی جی یہ لوگ اپنی مرضی سے چیزیں دھرتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں حوالہ کوئی نہیں ہوتا اپنی طرف سے افسانہ بنا لیتے ہیں یہ غلط بات رہی ہے چھے منہ تک نہیں مسکرائیں نہیں وہ نہیں مسکرائیں یہ تو الگ بات ہے یہ جو ہے نا پھر وہ اپنی قبر دیکھ کر مسکرائیں یا جو کچھ آپ نے جان کیا یہ سارے چکڑے جو ہیں چالی یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے جی اچھا بڑی میرے بات سیدو شہدہ کے بات سیدو شہدہ تو یہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ امام حسین رضی نے کوئی بات لوگ سیدو شہدہ کہہ دیتے ہیں تو اس پر کہتے ہیں نہیں آپ نے تو حمدہ بن عبد المطرب کو کہا سیدو شہدہ حالانکہ اسی حدیث کا ٹکڑا چھوڑ جا گئے اب حکام الجنایز اگر اللہ مالبانی صاحب کی مل دیا اس میں دیش ساکتے ہیں مستدرک کی رویہ صحیح حدیث کہ آپ نے فرمایا سیدو شہدہ حمدہ بن عبد المطرب ہے وہ لوگ آدمی بھی سیدو شہدہ ہوگا جو ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو برائی سے ٹوک روکے گا اور نیکی کا گنہار وہ ظالم اس کو قتل کرا دے گا اس لیے یہ قیامت تک ہو سکتے ہیں لوگ ایسے تو جو آدمی بھی یہ کام کرے گا سارے سیدو شہدہ ہو سکتے ہیں اپنے اپنے دور کا کہا کر اس طرح تشریح کرنے کی کہ حمدہ اپنے وقت کے شہیدوں کے اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوہ آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اور مختلف کیبل نیٹورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈر سی جی مرکد الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے اگر آپ کو بھی کوئی دینی معاشی معاشرتی خاندانی کاروباری یا شادی بیعتلاق اور میراز کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777 یاد رہے کہ اس پروگرام کے اندر معروف مذہبی سکولر ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد عصاق قریمیہ مسجد جال والے آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات میں رحمت فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور مولانا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ